رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ملنا، ہمستری کرنا، جمع کرنا، صحبت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ پورے مکمل طور پر تفصیل سے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا چند منٹوں میں انشاءاللہ سب سے پہلے ایک حدیث سمجھتے ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس پر موجود ہے حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ارشاد فرماتی ہیں اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رات میں جمع کرنے کے بعد ویسے ہی رہتے تھے گسل نہیں کرتے تھے، طلوع فجر کے بعد گسل کرتے تھے اور آپ روزہ رکھ لیتے تھے، آپ کا روزہ ہو جاتا تھا اب دیکھئے مسئلہ الگ الگ ہے، ایک ہے روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا، ایک ہے رمضان میں ملنا، دونوں الگ ہے روزے کی حالت کب سے کب تک ہے؟ سہری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب ہم بھوکے رہتے ہیں اس وقت سے لے کر افتاری کے ٹائم تک، سہری سے لے کر افتاری تک بھوکے رہتے ہیں، اسی وقت میں روزہ رہتا ہے ہمارا اس وقت میں بیوی سے ملنا حرام ہے، اگر کوئی ایسی حالت میں ہے جس پر روزہ فرض ہے اور وہ بیوی سے مل لیتا ہے اور روزہ یاد ہے ایسی صورت میں روزہ اس کا ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا کفارے کے مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اسی لیے احتیاط کرتے رہیے روزہ کی حالت میں کیونکہ کفارہ بڑا خطرناک ہے ہاں اگر آپ ایسی حالت میں ہیں جب روزہ آپ کے لیے فرض ہے لیکن ابھی نہیں آپ بات میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے مسافر ہیں یا کوئی آدمی بیمار ہے یا جس کے لیے کوئی شریعت میں جس کے لیے چھوٹ ہے ایسی حالت میں آپ اگر ہیں اور ہم بستری کرتے ہیں تو پھر روزہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں معاف ہے آپ کے لیے اور ٹوٹے گا بھی نہیں روزہ تو نہیں ہے تو ٹوٹے گا کیسے بہر وہ الگ مسئلہ ہوگا اب سمجھئے ایک تو روزہ کی حالت ہے دوسری ہے رمضان میں رمضان میں روزہ کی حالت کے علاوہ مغرب کے بعد رات میں دس بجے گیارہ بجے ایک بجے تین بجے رات میں کسی بھی وقت یعنی روزہ کے ٹائم کے علاوہ جو اور ٹائمز ہیں جو اور اوقات ہیں رمضان کے مہینے میں ان میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے اس حدیث سے بالکل صاف طور سے پتا چلتا ہے وہوہ جنوب من اہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنوبی ہوتے تھے بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد صاف طور سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہم رمضان میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہاں چند مسائل سمجھ لیجئے اب کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی ہم بستری کر لے گا تو نا پاک ہو جائے گا اب کیا اسی نا پاکی کی حالت میں سہری کھائے گا روزہ اس کا ہو جائے گا جواب یہ ہے کہ اگر نا پاکی کی حالت میں بھی سہری کھاتا ہے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں بہتر ہے اچھا ہے کہ کم سے کم جلدی سے جلدی پاک ہو جائے اور پاکی کی حالت میں سہری کھائے اچھا ہے لیکن روزہ ہو جائے گا جائز ہے گناہ نہیں ملے گا ہاں اتنا فرق یاد رکھے گا جیسے فجر کی نماز نے چھوٹے ناپاکی کی حالت میں آپ کا روزہ تو ہو جائے گا سہری تو کھا لیں گے لیکن نماز تو ناپاکی کی حالت میں ہوگی نہیں اسی لیے کم سے کم ضروری ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے گسل کر کے فجر کی نماز آپ ادا کریے یہ آپ کے لئے ضروری ہوگا ورنہ روزہ آپ کا کمزور ہو جائے گا اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے روزہ کی حالت میں گناہ کے کام کریں گے تو آسو مجنہ جو آپ کا روزہ جو ڈھال بننے والا تھا وہ کمزور بن جائے گا روزہ ہوگا لیکن کمزور روزہ ہوگا اسی لیے ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا آپ کے لئے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں رمضان ایک مہینے کی بات ہے